ودیشہ میں لگاتار دوسرے دن جلہ پرشاسن اور نگر پالکہ کے اتکرمند ویروتی دستے نے اتکرمند کو ہٹانے کی کائروائی کی احمد پر چوراہے سے چونگی ناکہ روڈ پر یہ کائروائی کی گئی ایزریم نے بتایا کہ ہاں نرمانہ دین روڈ کے اوپر لوگوں نے عوید روپ سے قبضہ کر رکھا ہے دکانداروں نے بھی یہاں پر آگے تک دکان سجا رکھی ہیں دکانداروں نے خود سامان ہٹانے کی بات کہی گئی ہے یہ سامان نہیں ہٹا تو جب تکی کائروائی بھی کی جائے گی یہ روڈ میں پچھلے ایک ورس سے یہ خود ہی پڑی تھی چونکہ اس کے نیچے سی بریج کی مین لائن بیچھی ہوئی ہے تو پوری روڈ خود گئی تھی اور یہ روڈ اب جا کر کے بن گئی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب اس روڈ کو ہمیں چالو کرانا ہے سر اس روڈ پر دیکھا گیا ہے کہ آپ کا دیکھرمان ہٹاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی دوسری دن پھر دیکھر دیکھرمان ہو جاتا ہے اس روڈ کو سب سے پہلے ہمارا پراتھمکتہ ہے کہ یہ روڈ پہلے کی طرح چالو ہو جائے سیسی روڈ بن گئی ہے چالو ہونے کے بعد چونے کی لائن حد بنا رہے ہیں اور حد سے جو بھی باہر آئیں گے اب تتکال جبتی کی کاروائی ہوگی اس روڈ پہ ستت نگرانی کی جائے گی آتھکرمان محمد یہاں چلا ہی جا رہی ہے جہاں آمید پور چورہ ہے وہاں سے اپنا بیدیشا تک کے دو ٹو لین وہ ہے شڑک اس میں وہ بان لین کر دیا ہے وہیں سے گاڑی آتی وہیں سے آتی ہے ایک طرف کا شڑک پہ پورا آتھکرمان کر لیا لوگوں نے میند آتھکرمان نہیں آپ ہٹ آتی ہیں محنت کرتی ہیں دوسرے تیسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیتے کے بیتے ملتا ہے نہیں اب نہیں ملے گا